حکومت کی آسرہ وزائف سکیم کے تحت داخل درخواستوں کی عدم یکسوی کے سبب زائد از تین لاکھ پندرہ ہزار دو سو بانسٹھ اپنات کئی برسوں سے درخواستوں کی یکسوی کا انتظار کر رہے حکومت سے وظیفہ پیرانہ سالی کی حد عمر میں تخطیف کے بعد ریاست میں ان درخواستوں کے علاوہ سات لاکھ اسی ہزار درخواستیں داخل کی گئی ہیں لیکن ان کی اب تک یکسوی نہیں ہو پائی اور نہ ہی حکومت اور محکمہ مال یا زلا کلیکچر سے درخواستوں کی یکسوی کے لیے منڈل سطح پر تحصیل داروں کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے وظیفہ پیرانہ سالی اور وظیفہ برائے بیوگان وہ معذورین کی درخواستوں کی عدم یکسوی سے جائب بیوہ خواتین اور شہری اور جسمانی معذورین میں بے چینی ہیں اور وہ حکومت بالخصوص وہ تحصیل داروں کے رویے سے نالا ہے حکومت سے وظیفہ پیرانہ سالی کے لیے حد عمر ستاون سال کے جانے کے بعد سات اشاریہ آٹھ لاکھ درخواستوں میں ایک کی بھی یکسوی نہ ہونے کا الزامائی کیا جا رہا جبکہ احتیداروں کا کہنا ہے کہ وہ درخواستوں کی یکسوی کے لیے ماں تحت عملے کو ہدایت جاری کر رہے ہیں دونوں شہروں ہیدرباد سکندرباد کے علاوہ تلنگانہ کی کئی منڈلوں میں ہزاروں درخواست زائد از تین سال سے زیر دورہ ہے اور ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی نہ ہی انہیں مستق کیا گیا نہ ہی ان درخواستوں کو منظوری دی گئی اب ان درخواستوں کی یکسوی کے افتامات کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے درخواست گزاروں کے زندہ ہونے کی جانس کنی پڑے گی کیونکہ گزشتہ دو برسوں کی دوران کرونا مباک کی علاوہ فوری تیبی خدمات حاصل نہ ملنے سے فوت افراد کی صداقت نامہ امواد جاری کیا جا چکے ہیں لیکن وضائف کیلئے درخواستوں کی اب تک یکسوی نہیں ہوئی حالانکہ متعدد نمائندگیاں کی جا چکی ہے